بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم جو ریسیپیاں بنا رہے ہیں آج ہم نے سوچا ہم دو ریسیپیاں بنا دیں ایک ڈیوائیڈ کر دیا تھا میں نے ایک بیٹی کو دے دی تھی میں نے اپنی مقدس بنا رہی تھی اور ایک میں بنا رہی تھی تو مقدس نے اپنے ہی مناسبت سے اپنے پسند زیدہ کہ میں نہیں میں پیزا ہی میں کر لوں گی بنا لوں گی تو چلو میں نے کہا چلو بنا لو حالکہ کھاتی کچھ نہیں ہے یہ بنانے میں شوق رکھتی ہے لیکن چکتھی بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں ٹیسٹ کرتی ہوں میں بنا بنا کے ہمارا پیٹ بہت بھر جاتا ہے نیت بھر جاتی ہے دل ہی نہیں کرتا کہ کچھ بھی چکھو تو میں نے سب سے پہلے میرے پاس یہ بوائل چکن میں نے آلریڈی کی بھی تھی میں نے آدھا پونا کام پہلے سے رکھ لیا تھا تاکہ ریسیپیاں جلدی بن جائے اور یہ بوائل چکن سب کو ہی کرنی آتی کی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ چکن بوائل کر لیں لیسانہ درک ڈالیں نمک ڈالیں پیاز ڈالیں اور اس کو بعد میں گرائنڈ کر لیں اچھا پھر ہرا دھنیا ڈال دیا تھا اچھا یہ دو بھی میرے پاس میں نے جو کروزن بنایا تھے اس کی آدھی میں نے دو جس نے میری ریسیپی دیکھی ہوگی میں نے کہا تھا کہ کروزن کی یہ دو میں آدھی رکھ رہی ہوں بچا کے تو اس کی میں نے سوچا کہ اس کے ابھی میں اس کے قیمے کے نان بنا دیتی ہوں تو میں نے پہلے تو سوچا تھا کہ میں پیٹیز بناوں گی اس کے پیٹیز میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں تو میں نے کہا نہیں آج کوئی نیا شیب اور نیا ذائقہ لے کر آتے ہیں تو چلو سائیے پھر میں نے اس طرح اس کے یہ پیڑے بنا لیے چھ پیڑے بن گئے تھے اس کے اندر سے کیونکہ یہ آدھی دو بچی بھی تھی ہمارے پاس یہ تو زبردست بنے تھے یہ اس طرح میں نے یہ ایکول سائز کے پیڑے بنانے کے بعد اس کے اندر لیکن اس کا پھر بہت ہی زیادہ الگی میتھڑ ہوتا ہے اندر پانی پانی آ جاتا ہے وہ اتنا سوکتا نہیں ہے اور اس کے اندر سے ایک عجیب سی سمیل سے آتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو ڈرائے کر لیا پانی خوشہ کر لیا تھا تو پھر یہ اس طرح اس کو اور اس کے اندر لیئرز بہت آئیں تھے بہت زبردست بناتا یہ بس یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے یہ میں نے نان بنائے تھے اور میں نے اس کو مائکرویف نہیں کیا تھا میں نے طبعے کے اوپر بنائے تھے تو اسی سٹائل سے اسی طریقے سے آپ لوگ اس کے آلو کے بھی بنا سکتے ہیں اور قیمے کے مٹن کے بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے بیف کے جس کا بھی دل چاہتا ہے مطلب ایزی کرنے کے لیے آلو کے بھی بنا سکتے ہیں زبردست نان بنائے تھے یہ اور یہ تو خیر اسی وقت ختم ہو گئے تھے ہمارے اچھا اس کے بعد یہ اس طرح کر کر کے میں نے یہ شیپ دیا تھا اور اس کی پر میں نے کسی کو پر تل لگا دیا تھے کسی کے پر دھنیا لگا دیا تھا بیٹی کہہ رہی تھی مجanan کہ کہ ممار کر نائے گارلک لگا دیا تو میں نے کہا ہمارے اتنے سارے تھے نہیں کہ میں گارلک بھی لگا ہوں fellہrukt اس لیے میں نے خالی یہ وائٹ تل لگا دیا تھے اچھا یہ وائٹ تل لگا دیا تھے اچھا یہ وائٹ تل لگا اور میں نے اس کے پر کوئی بھی تیل، گھی، مکھن کوش نہیں لگایا تھا صرف جو دو کے اندر تھی ہماری آہ میں نے بٹر سے ایک گندا ہوا تھا اس کو تو وہ ہی اندر ہے اور اس اتنے خستہ تھے اتنے بہت ہی زیادہ زبردست بنے تھے یہ تو اس طرح یہ ایک ایک کر کے میں نے یہ سارے آہ قیمہ آہ اس میں فل کرا اور فل کر کے اس کو سب کو بہت آسانی سے بہت جلدی کوئی دس منٹ بھی نہیں لگے تھے اس کو بنانے کے اندر کیونکہ آلڈری ساری چیزیں ہیں میرے پاس ریڈی تھیں یہ سب چیزیں تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے کتنا اچھا زبردست بنے یہ تو یہ تیل والے میں بناتی گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پر نہ میں نے مکھن لگایا نہ کوئی آئل لگایا اور اس کے باوجود بھی یہ بہت زبردست بنے تھے اچھا تو یہ قیمہ کے نان جھکاس قسم کے تیار ہو چکے ہیں اور جو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہیں آپ بنائیں ضرور آپ لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا اور میری طرف سے اللہ حافظ اچھا تو اب میں بنا رہی ہوں پیزا اس کے لیے میں نے سب سمان اور نکال لی ہے تو یہ جو ڈو ہے یہ ریڈی میٹ ڈو ہے اور میں اسی کے بناؤں گی ایزی ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے جو بھی گھر میں آپ کے ایمیلیبل ہے آپ بنا لیں اس کا تو میں یہ سب چار ہیں یہ تو چار ہی بنائیں گے اور میں ابھی سوکے اٹھی تھی جس ٹائم پہ میں یہ وائس اوور کر رہی ہوں مجھے یاد آیا اوہ شٹ مجھے وائس اوور کرنا ہے میرا پارٹ کیونکہ ممہ کا پارٹ ممہ بیزی ہے ابھی تو ان کا پارٹ ہم بعد میں کریں گے تو میں ابھی اپنا پارٹ کرتی ہوں وائس اوور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی لمبی ویڈیو ہوتی نہیں ہیں خیر میرے ساتھ ہی ہوتا ہے میں بہت ری ٹیکس کرتی ہوں تو مجھے بہت پھر یہ وہ ہو جاتا ہے چڑ ہو جاتی ہے اور اگر ہم بناتے ہوئے کہ وائس کریں گے لیکن جو اوریشنل وائس ہوتی ہے اس میں ہی ہوتا ہے بہت سٹیمنز ہوتا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی بول رہا ہے تو ہم زیادہ تر وائس اوور ہی کرتے ہیں اس میں ڈبل کام ہوتا ہے پہلے ویڈیو بناو پھر بیٹھ کے وائس اوور کروں خیر محنت کا پھل ملتا ہے تو اچھا ہم آف ٹاپک چلے گئے میں نے اس میں سوسیج چالے ہیں میں سوسیج & سویٹ کونز کا بنا رہی ہوں کیونکہ کپسکم چکن ان سب کا میں بہت بنا لیا ہے تو میں بس اب تھوڑا نورمل سا چیزی سا بنا رہی ہوں تو یہ ایک بن چکا ہے ایسا سیم میں چاروں پہ کروں گی اس پہ بھی کر دیا اور اب میں ڈالوں گی چیز اس کے اوپر سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ساری یہ ہے چیڈر اور یہ آلوڑی گریٹڈ تھی تو گریٹڈ ہی ہوتی ہے چیز ہاں تو یہ بھی ڈال دی میں نے رام سے سب پہ ڈال دیں اور اس کے بعد میں ڈالوں گی دوسری والی موزرلا میں نے جتنی شدت سے یہ بنایا تھا مطلب جتنے پیار سے میں نے بنایا تھا میں نے بلکل بھی ٹیسٹ نہیں کیا تھا یہ کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں بنا بنا کی میں مجھے میرا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بنا رہے ہو تو آپ کا دل نہیں کرتا تو ہم جب ریسپیز بناتے ہیں تو کچھ کھاتے ہیں ہم خود ٹیسٹ نہیں کرتے ہم باقیوں کو کھلا دیتے ہیں کہ بتاؤ کیسا بنایا ہے ریویوز تو تو اس میں بھی میں نے نہیں کھایا تھا ہم ابھی نہیں کھاتی ہیں بلکل بھی کچھ بھی جب ریسپیز بنتی ہیں کیونکہ ہمارا بناتے بناتے دل بھر جاتا ہے اور یہ میرا پیزا بھی بن چکے ہیں ہم اس کو اوین میں رکھ رہے ہیں اور یہ بن گئے بہت اچھے بنے تھے سننے میں آیا تھا ان لوگ بھی اچھی رہی ہے اس کی تو ہم ویڈیو پھر انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کومنٹس اب کر دیں اور چائے بھی کریں اگر آپ چائے کرتے ہیں تو پلیس نیچے کومنٹس میں فیڈبیک بھی دیا کریں اپنا اور ایک اور چیز نوٹیفیکیشن بیل نیچے جو ایک بیل بھی اس کو پریس کریں تو جب بھی ہم ویڈیوز ڈالیں گے آپ کو پہلے پہنچے گی بس اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اور یہ جو ٹری تھی پلیٹ یہ میرے بھائی کے لئے ممہ نے بنا دی تو اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی